دہشت گردی پاک فوج کے افسروں اور جوانوں کی قربانیاں کبھی فراموش نہیں کی جا سکتی پاک فوج کے شہدہ مجھ سمیت پوری قوم کا فخر ہیں پاک سعودی تعلقات نئی بلندیوں پر عالی سطح کے سعودی سرمایہ کار وفد کی آج پاکستان آمد سعودی وفد پاکستان میں دو ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کرے گا تجارت اور سرمایہ کاری کے معاہدوں پر دستخط ہوں گے وزیراعظم شہباز شریف کل سعودی وفد کے عزاز میں اشائیہ دیں گے سعودی وفد نیشنل ایرو سپیس سائنس اینٹ ٹکنالوجی پاک کا دورہ بھی کرے گا کل اسکری حکام سے ملاقاتیں بھی متوقع بجلی کے واحد خریدار کے کردار کے خاتمے کا فیصلہ بجلی کی پیداوار اور خرید کے لیے انڈیپینڈنڈ ملٹائی پلئر مارکٹ بنانے کی منظوری وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت کابینہ کمیٹی برائے تاوانائی کا اجلاس انڈیپینڈنڈ سسٹم این مارکٹ آپریٹر کی تشکیل کی اصولی منظوری کا فیصلہ کابینہ سے توسیق کی جائے گی وزیراعظم نے کہا بجلی شعبے کی اصلاحات کے لیے ترجیحی بنیادوں پر اقدامات کر رہی ہیں ایک اور آئی پی پی معاہدہ قبل از وقت ختم کرنے پر تیار لال پیل پاور کے بعد ہب پاور بھی قبل از وقت معاہدہ ختم کرنے پر تیار ہب پاور کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کا ہنگامی اجلاس کل طلب دونوں آئی پی پیز کے بورڈ اجلاس میں بجلی معاہدے قبل از وقت ختم کرنے کی منظوری لی جائے گی لال پیل پاور پلانٹ تین سو باسٹھ ہب پاور کا بارہ سو میگا وارڈ کا حامل پاور پلانٹ ہے کرپشن سکینڈل میں نیب لاہور کی ریکبری تین کروڑ اٹھ سر لاکھ مالیت کا چیک پنجاب حکومت کے حوالے نیب لاہور کے مطابق ریکبری سابق وزیراعلا پنجاب پرویز الہی اور دیگر کے خلاف تعمیراتی ٹھیکوں میں کیک بیکس کیس میں ہوئی دوسری جانی پرویز الہی نے نیب کے ریکبری کے دعوے کی تردید کر دی کہا آج نیب نے منگھڑت اور جھوٹی خبر چلائی سیکڑوں سرکاری ملازمین کو اغواہ مار پیٹ کر کے پلی بارگین کی ہے یہ سارا جھوٹ کا پلندہ ہے میں نے کرپشن کی نہ ہی کوئی پلی بارگین وزیراعلا مریم نواز سے پاکستان نیبل وار کالیج کے وفد کی ملاقات وفد میں سولہ دوست مبالک کے افسران بھی شامل وزیراعلا مریم نواز نے تمام پروجیکس اور پروگرام کی تفصیلات سے آگاہ کیا کہا مصبت ابدیلیاں لانا چاہتے ہیں خوشحال پنجاب ہماری منزل ہے پاکستان کی معیشت میں بہتری کے آثار تیزی سے نمائع ہو رہے ہیں اسلام آباد میں پورا امن احتجاج کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ناقابل برداشت ہیں ہمارے سرکاری اہل کانوں پر تشدد ہوا تو سخت کاروائی کریں گے وزیراعلا علی امین گنڈاپور کا سبائی کابینہ اجلاس میں اظہار خیال کہا کہ پی ہاؤس اسلام آباد میں فستائیت کی گئی غیر قانونی طور پر ہماری املاک کو توڑا گیا ہم اٹھاروی ترمیم کے تحصے ہوئے کے خودمختاری اور آئینی حقوق پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے کراچی دھماکے کا مقدمہ سیڈی ڈی میں درج ایسے چو ائرپورٹ کی مدعیت میں مقدمہ درج کیا گیا ادھر فائنانس لیوین نے وضاحتی بیان جاری کرتے ہوئے کہا دھماکے میں ہلاک چینی انجینئرز آئی پی پیز مذاکرات کا حصہ نہیں تھے حکومت آئی پی پیز کے ساتھ بات چیت کر رہی ہے بشمول پار پلانٹ جس کے لیے دونوں چینی انجینئرز نے کام کیا امریکہ کی جانب سے کراچی دھماکے کی شدید مصمت ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو میلر کہتے ہیں حملے میں جانوں کے زیاں اور شہریوں کے زخمی ہونے پر دکھ ہوا دنیا بھر کی طرح پاکستان میں پر امن احتجات اظہار رائے کی آزادی کی حمایت کرتے ہیں پاکستان میں مظاہرین سے مطالبہ ہے کہ وہ پر امن رہیں اور تشدد سے گھریز کریں پاکستان کی حکومت سے انسانی حقوق کے احترام کا مطالبہ کرتے ہیں پاکستان کے آئین اور قانون کے احترام یقینی بنانا اہم ہے پاکستانی حکومت امن و امان برکرہ رکھنے کے لیے مزاکرات کریں کیا ڈیمز فنڈز پراویٹ بینکوں میں مارک اپ کے لیے رکھے جا سکتے ہیں سپریم کورڈ نے وفاقی حکومت اور وابدہ سے محابنہ طلب کر لی عدالت عزمہ میں ڈیمز فنڈز کیس کی سماد ایڈیشنل آڈائیٹر جنرل نے عدالت کو بتایا سپریم کورڈ ڈیمز فنڈز کی رقم اپنے پاس نہیں رکھ سکتی عدالتی حکوم نامے کے تحت وزیراعظم چیف جسس ڈیمز فنڈز اکاؤنٹ کھولا گیا چیف جسس نے ریمارکس دیئے اکاؤنٹ کا عنوان نامناسب ہے میری ہمیشہ پریکٹس رہی کے آئین اور قانون کے بجائے عدالتی فیصلوں کو فوقیت نہیں دینی چاہیے کیس کی مزید سماد جمعے تک ملتوی بانے پی ٹی ای سے وکلا کی ملاقات نہ کرانے پر توہین عدالت کا کیس سیکیریٹی داخل اور سپریٹین اڈیالا ٹریل کا نوٹیز دوسری جانیب توشہ خانہ ٹو کیس میں بشرا بی بی کی درخواست زمانت پر سماد ایف آئیے کو کل تک پروسیکیوٹر مقرر کرنے کی ہدایت ایک ہفتے کا وقت دینے کی استعدام مسترد اسلام آباد کی تینوں حلقوں میں ٹرائبونل کی تبدیلی سے متعلق کیس رکنے قومی اسمبلی انجو مکیل کے وکیل کا ایک بار پھر ٹرائبونل جج پر ادم اعتماد وکیل نے کہا عوام کا اعتماد بحال کرنے کے لیے الیکشن کمیشن کیس منتقل کر دے وزیر آزم اور مشیر روزانہ سٹاک مارکٹ کی کارکردگی بتا رہے ہیں پوری سٹاک مارکٹ کی مالیت چالیس ارب ڈالر ہے دوہزار سترہ میں سٹاک مارکٹ سو ارب ڈالر تھی اس وقت سٹاک مارکٹ دوہزار ساتھ سے بھی نیچے ہے مشیر خزانہ کیپی مزامل اسلم کا ردعمل کہا انیس سو نینانوے میں ایڈمی دھواکوں سے پہلے بھی پاکستانی مارکٹ کی قیمت آج سے بہتر تھی کیپی حکومت کا رلیف سے کوئی تعلق نہیں جن کی خود کوئی کارکردگی نہیں وہ دوسروں سے سوال کر رہے ہیں وزیر اطلاع پنجاب اسما بخاری کا کہنا ہے کیپی حکومت کے پاس روٹی سستی کرنے تک کا میکنزم نہیں پنجاب کا کسان مریم نواز کی کارکردگی سے مطمئن ہے جلد پنجاب میں سولر پینل کا بھی منصوبہ لارہی ہیں کیپی حکومت کے پاس ملاسمین کو تنخواہیں دینے کے لیے فنٹ نہیں اور لبنان پر اسرائیلی حملوں میں تیزی مزید 36 افراد شہید ڈیٹھ سا زخمی اسرائیلی فوج کا شام کے دار الحکومت دمشق پر فضائی حملہ بچوں اور خواتین سمیس سات افراد جانبہک گیارہ زخمی ہو گئے غازہ میں فلسطینیوں کے پناہ گزین کیمپو پر بھمباری مزید تنتالیس فلسطینی شہید ملتان ٹیس کا تیسرا روز انگلیش بیٹر ڈڈ گائے تین وکٹوں کے نقصان پر 471 رنز بنا لیے جو روت اور ہیری بروک کی سینچوریاں زیک روالی 78 اور بین ڈھکٹ 6 رنز بنا کر آؤٹ مہمان ٹیم کو سکور برابر کرنے کے لیے 144 رنز درکار کراچی بھر میں شدید گرمی کے بعد موسم کی انگڑائی مضافاتی علاقوں میں بادل برس پڑے سپر ہائیوے نوری آباد بحریہ ٹاؤن ڈی ایچے سیٹی اور اطراف میں بارش شہر رقائد میں آج پارہ 49 سینٹی گریٹ کو چھو گیا اور اردو عدب شائری میں جدید انداز متعارف کرانے والے نومنین راشد کے 49 برسی ان کی نظمیں اور غزلیں نوجوانوں کے لیے مشرر راہ کی حیثیت رکھتی ہیں